بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ جب بھی آپ اپنا موبائل استعمال کریں گے یوٹیوب کھولیں گے تو آپ کو ہیدر آباد کے بہت سے ویڈیوز مل جائیں گے جو چھچو رپن کی حد تک کامیڈی کرتے ہیں اور یہ نوجوانوں کا ہتھیار بن گئے ہیں آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فن ہے اور بیٹھے بیٹھے کچھ بھی بنا لیتے ہیں یہ ایک ٹیلنٹ ہے کوئی بری بات نہیں ہے بنا رہے ہیں چھچو رپن حدر آبادی لوگوں کو پسند بھی ہے ویوز بھی ان کو بہت زیادہ ملتے ہیں تو کیوں نہ بنایا لیکن میں ان یوٹیوبر نوجوانوں سے یہ کہوں گا ٹھیک ہے آپ جو بھی ویڈیو بنا رہے ہیں بناتے رہیں لیکن اس سے کچھ فائدہ پہنچنے والی چیزیں بنایا مثلا گورنمنٹ آئے دن نئے نئے اسکیم متعارف کراتی رہتی ہے جو لوگوں کے لئے رہتی ہے اور جیسے کہ ایک صدرم نام کی اسکیم ہے وہ تو بہت دنوں سے چل رہی ہے کئی سالوں سے چل رہی ہے لیکن آج تک بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ صدرم کیا بھلا ہے اور میں نے یوٹیو پہ بھی چھان مارا کہ اردو میں یا ہندی میں کوئی ویڈیو مل جائے اس بارے میں بلکل نہیں ہے جبکہ تیلگو میں ہزاروں ویڈیو ہیں اس بارے میں صدرم کے بارے میں صدرم وہ سکیم ہے جو گورنمنٹ نے معذور افراد کے لئے شروع کیا ہے جو 50% تک 45% تک معذور ہے ہاتھ سے پیر سے دماغ سے اس کے لئے ماہینہ 3000 روپے دیتی ہے 3000 روپے آج کل کے زمانے میں بہت کم رقم ہے لیکن کم سے کم وہ جو ہر مہنے دوائیں استعمال کرتی ہیں اس کے لئے تو استعمال کر سکتے ہیں ایک مدد ہو جاتی ہے کم سے کم دوائیں لا سکتے ہیں اپنے لئے تو اس بارے میں کوئی آویرنیس نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی آسرہ ہے اور صحت کے بارے میں بہت سے ہیں سنٹرل گورنمنٹ کے بھی ہیں آواز یوجنا ہے بیما یوجنا ہے جس میں آپ کو بہت سا پیسہ ملتا ہے اور لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں جو تلگول والے لوگ ہیں وہ لوگ بڑا برابر فائدہ پہنچا اٹھا رہے ہیں اس کا ہمارے لوگ اس کا فائدہ اس لئے نہیں اٹھاتے کہ اس کے بارے میں لوگ معلوم ہی نہیں ہیں آپ صدرم کو آپ جا کے ادھر کسی بھی میہ سوا میں پوچھئے تو بولے گا یہ کیا بلا ہے کس چڑھیا کا نام ہے تو دوستو میرے جوان ساتھیوں ایسے ویڈیو بھی بنائیے آپ جو کہ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں ان سرکاری سکیموں کے بارے میں اور اس کا فائدہ اٹھا سکے ہر وقت چھچورہ پن بھی اچھا نہیں ہوتا کچھ سنجیدہ کام بھی کیجئے آپ کے پاس ایک ٹائلینٹ ہے آپ کے پاس ویڈیوز بنانے کے اچھے اچھی ویڈیوز چھچورہ پن کے ویڈیوز جو رہتے ہیں اس میں اچھی ٹیکنک استعمال کر رہے ہیں آپ لوگ اس کے لئے تو آپ کو داد دینی پڑتی ہے لیکن وہ ٹیکنک کسی کو فائدہ پہنچانے کے لئے بھی استعمال کیجئے خاص کر ہیدر آباد میں اولڈ سٹی میں اوینیس بہت کام ہے لوگ کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ یوٹیوب وغیرہ دیکھیں دیکھتے بھی ہیں تو وہ دل بہلہائی کے لئے یہی چھوڑے آپ کے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں باقی اور چیز کے بارے میں ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے گھروں میں کتنے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی معذور آدمی پڑھا ہوا ہے اس کو کوئی وظیفہ نہیں ملتا کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو معلوم بھی نہیں کہ کیا کرنا چاہے تو آپ ویڈیوز بنا کے ڈالیے تاکہ وہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کے لئے گورنمنٹ بھی کچھ کر رہی ہے خالی گورنمنٹ کو کوئی 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 نہیں ہوگا ہر وقت کوئی 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 ٹھیک ہے گورنمنٹ کبھی بھی گورنمنٹ سے پبلک خوش نہیں رہتی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان سکیموں کے بارے میں بھی جو تیلگو جانتے ہیں اور اردو جانتے ہیں ترجمہ کر سکتے ہیں ترجمہ کے ساتھ جب بھی کوئی ایسی سکیم کا جی او نکلتا ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو ترجمہ کر کے یوٹیوب پر ڈالیے تاکہ لوگوں کی بھلائی ہو معافظ